کیا پرابلم ہے؟ تھوک کے حساب سے لیڈی ڈاکٹرز میڈیکل کالجیز سے نکل رہی ہیں آخر کہاں جا رہی ہیں؟ میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ میں لیڈی ایمیل اوز کی قلت یہ خود ساختہ ہے دانستہ ہے یا کسی کو یہ حراسمنٹ خواتین کی کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ اس کیا ذرا پائنٹ آؤٹ کرنا تھا تو یہاں پہ آپ آئینٹ ہوئی بھی ہیں میں خالب ایسی بات نہیں ہوں چھے میڈیکو لیگل افسران ہیں مختلف ہسپتال میں تو ایک منٹ اگر وہ جو آپ کی بات ہے کٹتے ہوئی سے ہوں گا کہ میڈم تشریف نہیں لاتی تین گھنٹے نہیں آتی اس کیلئے کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا کوئی ایسی جگہ بنائی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ عام پبلک نہ ہو خواتین آرام سے جائیں جو بھی ان کو اپنا جو بھی میڈیکل اگزامن ہونا ہے یہ تو ہونا پڑے گا اس کو تھوڑا سا ہم کو گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا اور ہم نے لاسٹ ویگ فیف دسمبر کو میڈیکل لیگل افسران کے ساتھ فیمیل افسران کے ساتھ ایک سنسیڈائزیشن ورکشاپ کی تھی اس میں ہم نے ان کے مسائل بھی سنے اور وہ ایشوز بھی اٹھا ہے جو ہمیں اپنے سروائیور ریف سروائیورز کے ساتھ سے ملتے ہیں تو اس میں بہت سارے فیڈ بیک ہمارے پاس آئے جو ہم ڈیفنیٹلی پریس کے ساتھ بھی آئندہ شیئر کریں گے لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل لیگل جو افسران موجود ہیں ان کو بھی سینٹرلائز کیا جائے اور ون ونڈو آپریشن ایک جگہ ایف آئی آر کٹے جو اس میں ویمن پلیس اسٹیشن ہے اس کو مرکز بنا لیا جائے کہ ایف آئی آر وہیں کٹے وہ ایک میڈیکل لیگل سیکشن ایک ہی ہو سینٹرلائز جہاں وہ ان کے پاس ارتیار ہی نہیں ہوتا ایف آئی آر کٹنے نہیں ان کو میڈیکل اگزامن کیا جائے وہیں قریب میں کیمیکل اگزامن ہو جائے جیسے ساب یہ پوسیبیلیٹی ہے ون ونڈو آپریشن جیسے بات ہوتی ہے اس لیے نہیں ہو سکتی میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کیونکہ ہم نے اپنے ویمنز کمیشن ریپورٹ جو آگست نائنٹین نائنٹی سیون میں آئی تھی اس میں ہم نے اگزامن کیا تھا کہ ویمن پولیس سٹیشن جو ہیں تو پتہ چلا کہ ایک ڈیوڑ کروڑ کے آبادی میں ایک پولیس سٹیشن ہے پتہ چلا وہ تیس میل دور ہے تو جو لڑکی ریپ ہوتی ہے اس کو آپ ٹیکسی میں بٹھا کے تیس میل لے جائیں ہمارا کہنا یہ تھا کہ آپ ہر پولیس سٹیشن میں آپ کم از کم آٹھ دس جتنے ہیں عورتیں جو ہیں لیڈی کانسٹیبلز ہو لی چاہیے کوئی ای ایس آئی وغیرہ ہونا چاہیے اور ایک لیبورٹری سے نہیں ہو سکتا پورے سندھ میں اس زمانے میں میں پندرہ سال کی بات کر رہا ہوں صرف ایک لیبورٹری تھی اس وقت بھی سندھ بلجستان کے لیے کیمیکل ایگزامنیشن کیا کراچی کے پاس ایک ون ونڈو ہو لیکن کئی جگہ ون ونڈو ہونے چاہیے میں کراچی کی ایگزامپل لیتا ہوں کہ اٹھارہ ٹاؤنز ہیں ہر ٹاؤن میں آپ ایک سیڈیٹر بنا دیں اور یہ مرتضی بھٹو کے مرڈر کیس میں ہم نے جو انکوائری کی تھی اس میں ہمیں پتا چلا کہ جو یہ ہوتے ہیں میڈیکو لیگل آفیس ایمیل اوز جو ہوتے ہیں ان کو کوئی خاص ٹریننگ نہیں دی جاتی آج آپ یہاں ایمیل او ہیں اگلے دن آپ کہیں اور چلے گئے پیزیشن بن گئے کہیں اور آپ لگ گئے نہ ان کی ٹریننگ ہے ایک اور چیز جو بہت ہی خطرناک ہمارے سامنے آئی وہ یہ پتا چلی کہ ایمیل او صاحب تو وہ پوسٹ موٹم نہیں پوسٹ موٹم کا ساتھ ہے وہ نہیں کرتے ہیں کون کرتا ہے جمع دار پوسٹ موٹم کرتے ہیں وہ بھی ہتھوڑا مار کے ہتھوڑا مار کے اور اس کے بعد آکے اگر ایمیل او صاحب نے چاہا تو جا کے دیکھ لیا کہ کیا ہے اور ریپورٹ ورنہ اسی سے پوچھ لیا اور اپنے دفتر میں ریپورٹ بھی بھی تو اس لیے آپ کو یہ ایمیل اوز جو ہیں لیڈی ایمیل اوز اور جیسے آدل صدیق صاحب کہہ رہے ہیں اتنی لڑکیاں میڈیکل کالج میں جانی ہیں اب تو سنائے ایٹی نائنٹی پرسنٹ میڈیکل ہیں تو میرا خیال ہے ان میں سے ڈاکٹر نکلنے چاہیے ہیں اور ان کی اگر آپ پیکیج صحیح رکھیں تو آپ کو بے تہاشا لڑکیاں ملیں گے اور ٹریننگ بھی دینی چاہیے ہیں زاہد صاحب کی یہ بات کہ پیکیج صحیح رکھیں ان کو کوئی انسینٹیف ملنا چاہیے جو میڈیکل لیگل افسران ہیں نہ تو ان کو ٹرانسپورٹ دیتے ہیں جو ان کی طرف سے فیڈ بیک آیا تھے ان کی 24 آر بلکہ 48 آر کی ڈیوٹی بھی ہوتی کیونکہ ٹوٹل چھے ہیں اور دو دو اب آسی شہر جنہ ہسپٹل اور سیویل ہسپٹل جو پلیس سرجن آفس بھی ابھی اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کرنیل جسٹس سسٹم کے ساتھ اگر پاودر کو ہیروین بنا دے فرنسز وہ جو اس کی لیبارٹری میں چک رہتا ہے اور ہیروین کو پاودر بنا دے اور اسی طرح میڈیکو لیگل میں جو چاہے وہ لگ دیں وہاں سارے لوگ سب سے پہلے بھاگتے ہیں کہ ڈاکٹر کو خرید لو تاکہ اگر کوئی شارپ انجری ہے تو اس کو مائنر انجری کر دیں اگر وائٹل پارٹ پہ تو اس کو ڈیفرنٹ کر دیں یہ ٹیکنیکل ورڈز ہیں جو کہ کرنیل کیسیز میں بہت امپورٹنٹ ہیں یا وہ فاسی کے پندے سے آدمی کو باہر نکال دیتا ہے یا باہر سے فاسی کے پندے تک لے جاتا ہے تو یہ کرنیل جسٹس سسٹم کا پارٹ ہے جو ہیلتھ منسٹری کے پاس ہے ایک چیز سالہ شاہین میں گورنمنٹ کی طرف سے یقین دلاتا ہوں اور جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ آج ہی گورنر سے میں بات کروں اور نازم کراچی سے کہ اٹھارہ ٹاؤن کے لیول پہ کم سے کم وومن کے حوالے سے ہم کراچی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور میرے خیال میں اٹھارہ نہیں بائیس ملین کراچی کے آبادی ہے نازم صاحب میں سمجھتا ہوں بہت بڑا عیدر آباد تک جا رہا ہے تو اب اس میں یہ کہ انشاءاللہ تعالی یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ نہ ہو پائے جو چیزیں ہوئی ہیں اگر کرنے پہ آئیں کوشش کریں آپ شاہین بتایا جیسے بتایا اٹھارہ ٹاؤن ہے ہمارے اٹھارہ جو ٹی ایم اوز بیٹے ہوتے اسی آفیس میں ہمیں خاتون کو ڈیپیوڈ کر دیتے ہیں مرد کو نہیں پھر وہ خاتون کے لیے ہوگی وہ جو بھی جو ہلپ لائنگ جو انہوں نے ہوت لائنگ پہ ہی ہے ابھی میں نے کوئی بات کی ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کو پتا ہے کہ پوری بھی کی ہے ہم سوال لیتے ہیں آرڈین سے بیس میں جو ہرائیسمنٹ پھیلائی جاتی ہے اس کے حوالے سے کئی مرتبہ ٹاؤن نازم قرنگی عارف خان ایڈوکٹ صاحب کو شکایت پہنچائی ہے اور انہوں نے ایکشن بھی لیا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ براہ کرم اس کو ذرا اوپر لیول سے کچھ کیا جائے خاص طور پر جو صدر سے لے کر ہم قرنگی میں جو بس سے سفر کرتے ہیں وہ اس بسوں میں سفر کرنا اتنا مشکل ہے کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کبھی چاہتا نہیں کہ میں اس بس میں بیٹھوں تو پیز اس طرح توجہ دی دیکھیں یہ بات میں اس سے پہلی کہہ چکا ہوں کہ جس طرح کے حالات ہیں جو چیزیں ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ جوش و جذبہ میں نے لیکن یہ پھر بعد میں یہ بھی اس کے ساتھ ہی کہتا ہتم نہیں ہوا ہے چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ میں نے بتایا کہ اجسٹس آپ سے بات کر رہا تھا اور آپ نے بھی سنا کہ ہم نے ان کو بلایا ہم نے ٹرانسپورٹ فرو کو ان سے کہا جس طرح کی بیہودگی ہو رہی ہیں جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ کیسٹس یہ گانے اگر ہم آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کو بٹھا کے سنا دیں اور پھر آپ سے کیا ایسا کریں تو کیا ممکن ہے ہم ایسا کریں پھر کیا گورنمنٹ کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ اگر آپ خود ہی کر لیں یہ چیزیں ٹرانسپورٹر افام و تفہیم کے ساتھ تو زیادہ بہتر نہیں ہے کوڈ آف کانڈکٹ ڈیویلپ کروا دے نا پھر کے ساتھ مل کے کوڈ آف کانڈکٹ ڈیویلپ کروا دے نا انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے ہماری ایک ایک بات سے اگری ہیں میری ایک ایک چیز سے اگری ہیں بل آپ انہوں نے یہ نہیں کر رہا ظاہر بات ہے وہ کیسے کہ سکتے لیکن بات عدل صاحب امپلیٹیشن کی ہے کہ وہ کون کروائے گا نہیں امپلیٹیشن سے ظاہر بات ہے گورنمنٹ ہی کراتی ہے اگر یہ جو آپ نے باتیں کی جو آپ سے پولیس ہی کرائے گی جو کہہ رہے ہیں جو آپ سے وہ اگری کر گئے ہیں جن چیزوں پر ان کو رائٹنگ میں لاکے ان کے دسخط لیکے ان کو دسخط لے کے اور پھر اس کو امپلیٹیشن کیلئے ٹریک پولیس کو اور سگریٹری لیبر سے تو میں ابھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ جتنی بھی انجیوز ہیں ان کو بلا کے ویدین اے ٹو تری ڈیز ایک میٹنگ کر لیں اس میں ڈائیٹ ڈائریکٹر لیبر ہو سوشل سیکیورٹی ہے کمیشنر ہو جو اور ایسے لوگ ہیں ویڈیومنٹ ڈیپارٹمنٹ کا بھی جو ڈائریکٹر وغیرہ ہو بیان نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم سب محسوس کرتے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ اتنا کچھ ہوتا ہے ہم سوال لیتے ہیں میرا نام مہرین ملٹن ہے میں یہ پوچھنے چاہوں گی کہ ایسی بہت سی خواتین ہیں جو جاپ کے سلسلے میں دوسری سٹیز بھی جاتی ہیں ان کے لیے ہمارے گورمنٹ نے کبھی کوئی ہوسٹلز نہیں بنائے تو ایسا کیوں کافی ان کی کمپنیز ان کو اکومیڈیشن پروائیڈ نہیں کرتی ہے لیکن ہماری گورمنٹ نے بھی ان کے لیے کبھی ہوسٹلز بنانے کی کبھی کبھی سوچا نہیں ہے تو ایسا کیوں عدل صاحب اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دار علمان کی ناکامی کا سب سے بڑی وجہ وہ میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ دار علمان میں کسی عورت کو جانے کے لیے پولیس اور میجسٹریٹ کے تھوڑ جانا پڑتا ہے آجا کوئی بائنڈنگ نہیں ہے لاؤ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے راولپنڈی میں جو دار علمان ہے وہاں پہ ایک افسر آئی انہوں نے کہا ہمارے پر ڈریکٹ آ سکتی ہیں عورتیں اور ہم رکھیں گے اگر ہم ان کو ایکزائمن کریں گے اگر وہ آپ کروا دیں اس دار علمان میں کہ جو عورت شیلٹر چاہتی ہے یا وہ پروٹیکشن چاہتی ہے تو اس کو پولیس کے تھوڑ اس پورے پروسس سے جس سے کہ وہ نہیں گزرنا چاہتی نہ وہ میجسٹریٹ کے پاس جانا چاہتی ہے اس کے بغیر اس کو جیسے باقی شیلٹرز میں انٹری ہوتی ہے لیکن جو سوال تھا میرا خیال ہے وہ یہ تھا کہ کراچی جو ہے میگا پولیس سٹی ہے کاسمو پولیٹن سٹی ہے پورے پاکستان سے یہاں کام کرنے آتے ہیں اور پورے پاکستان میں بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ ویمن کے ہوسٹل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے یہ اگر دیکھیں نا اس میں تو پھر رومین کا اپنا بھی ہاتھ ہے رومین ڈیولیمنٹ کی ایک منسٹری موجود ہے انہوں نے کہا نیلو فر بختیار ہے ہم شاید دوسری آئی ہیں اور یہاں پہ بھی تو وہ بھی تھوڑا تھا کریں کام وہ بھی تو خاتون ہیں اور یہاں پہ بھی سہیدہ ملک ہے تو پھر آپ لوگ ان سے کیوں نہیں ملتے جسٹر صاحب جو بظاہر ہیرسمنٹ آف ویمن ہے یہ سیکشل ہیرسمنٹ جو ہے یا جس کو لوگ مائنر بھی کہنا چاہیں گے کہ نہیں ایسی کیا بات ہے آدمی عورت جا رہی ہے وہ دپٹہ سائی پہنے وہ نقاب پورا لے یہ ہمارے مولوی حضرات یہ کہنا چاہیں گے فوراں سے یونیورسٹی الگ بنا دو جتنا سیگریگیشن ہوتا ہے اتنی حوص بڑھتی ہے مظاہر یہ دیکھا گیا ہے اور جتنا آپ انٹریکشن رکھتے ہیں اس سے سوسائیٹی میں نوملسی آتی ہے اس وقت جو بیسک پرابلمز ہیں وہ آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بیسک پرابلمز تو سب سے بڑا تو ہمارے علماء اور ریلیجس پارٹیز کا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سمجھ دیئے ایک جگہ گینگ ریپ ہو گیا ہے یا ریپ ہو گیا ہے کیوں نہیں ایک ریلیجس پارٹی کے مولانا دس ہزار لوگوں ہو جا کے ان کے گھر بیٹھیں کہ دیکھیں تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے ہمیں بہت ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہاں ان کا بھی اور لوگوں کا اگر پارٹی کا کارکن کوئی ہوگا کسی جماعت کا یا کسی ریلیجس پارٹی کا اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پورے سٹیٹمنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں اور آج کل ایک اور چیز ہے جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے اب میں کوئی فیلوسفر اور وہ تو نہیں ہوں اب تو گراسیوٹ پہ آج کل کام کر رہا ہوں اب تو اپنا ویڈ ہاک سا کام کر رہے ہیں اصل بات ہے ذہنیت بدلنے کی جیسے ہونا جب تک آپ ذہنیت نہیں بدلیں گے جب تک کچھ نہیں ہوگا لوز آپ کو بنانے پڑیں گے اسی طرح اگر علماء ہیں آپ کے ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو سندھ اور پنجاب میں ووٹ ملے نہ ملے لیکن میرا خیال ہے ان کا انفلونس بہت ہوتا ہے وہ اگر کہہ دیں کہ یہ غلط ہوا ہے تو سارے وہ جو گھر میں سارے لوگ کہتے ہیں ہاں جی مولانا نے کہہ دیا ہے غلط ہوا اس لیے ضرورت یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو مل کے کسی طرح ان کو لانا چاہیے پلیٹفارم پہ اور بات کرنی چاہیے اور یہ جیسے ویمن پروٹیکشن بل ہے اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی راہ نکلے یہ نہ ہو کہ اگلا الیکشن جو ہے نون ایشیوز اس کے اوپر سارا اگلا الیکشن لڑے اور عوام کو کوئی فائدہ نہ ہو میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ دو ہزار سات کے آٹ کے جو الیکشنز ہوں گے کسی عام آدمی سے آپ پوچھ لے وہ کہے گا کون سے الیکشن کی بات کر رہے ہوں کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی جب تک کچھ نہیں ہو سکتا میرے پاس واقع ہوتا ہے تو میں اپنے اس انٹرنیٹ کیفے میں جا کے بیٹھتی ہوں کمپوزیوں غیرہ کر رہی ہوتی ہوں ایک سکول کے اچھے مشہور سکول کے ایک ساپ تھے وہ اگزامنیشن پیپر ہافیرلی کے بنوانے کے لیے آئے اور میرے ساپ بلکل قریب آ کے کھڑے ہو گئے میری کاؤنٹر کے پاس میرے سر پر میں نے ان کو بڑی احترام کے ساتھ وہ میرے بچوں کی عمر کے تھے ہارڈلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری اس سے زیادہ کے نہیں ان کو میں نے بڑے رسپیکٹ سے کہا کہ آپ مجھ سے تھوڑا فاصلے پر کھڑے ہو جائیے آپ کو مانیٹر وہاں بھی نظر آ رہا ہے لیکن وہ اس بات کو بڑے اگریسیف ہو گیا انہوں نے جس طرح کے کمنٹس پاس کیے کہ بھی تم جیسے جو انٹرنیٹ کیفے میں جو عورت بیٹھ کے کام کر رہی ہے اس کے سر پر کھڑا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اچھا یہ چونکہ ایشو تھا میں اس کی کمپلین لے کر گئی کہ اگر ایک عورت سیکچول ہرسمنٹ کو فیس کر رہی ہے وہ کمپلین لے کر جاتی تو کیا ہوتا ہے میں نے سب سے پہلے اپنے علاقے کے ناظم کو کہا جو بلدیاتی ناظم تھے اس ایریا کے تو انہوں نے کہا جی میری جو ڈکشن میں نہیں آتا آپ یوسی فلا میں جائیے اس یوسی فلا کے پاس گئی انہوں نے کہا نہیں یہ میری جو ڈکشن میں نہیں اس اسکول کی جو ڈکشن میں آتا ہے جہاں یہ اسکول ہے آپ وہاں جائیے اب آپ یہ سوچیں میری جیسی عورت تو ٹھیک ہے وہ چلی گئی تین بار اور اس نے آواز تو بلند کر لی لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عورت خاموش رہتی ہے اور وہ نہیں بولتی تو بہت سی وجہات یہ ہوتی ہیں کہ وہ کہاں جائے اس کی جو ڈکشن کیا ہوگی کمپلین ہر سطح پر نہیں لی جاتی اگر آپ اٹھارہ ٹاؤن میں بٹھا بھی دیں گے ایک ہارٹ لائن تو وہ کہیں گے یہ بی بی یہ تو اس ٹاؤن کا کیس ہی نہیں ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ پریارٹی بیسس پر عادل صدیقی صاحب اور میں اپنے علاقے کے ان تمام ناظمی جن کو میں نے کمپلین کی تھی اور اب تک پینڈنگ میں وہ کمپلین پڑی ہوئی ہے کلی آپ جو ہم کو کمپلین بجوا دے اور پلس ناظم اور یوسی ناظم کا نام بھی بجوا دے اور آپ کا انشاءاللہ تعالی جو بھی چیز ہے ہم پوری کریں گے انفرادی دور پر اگر کوئی چیز ہم تکوش کی ہے یہ میری لیول پر میں ٹی وی پر آگے میں نے بتا دیا لیکن میں چاہ رہی کہ وہ اور سے کیسے بولیں گے بوڑی کلیب آزاد ہے تیرے اگر آپ دل میں رکھی ہے بیٹے جاتی تو انصاف تو پھر آپ کو اللہ کی مل رہا انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو دنے ثری ڈیز مل جائے گا اگر آپ کی جنمن وہ ہے اور ایک چیز میں جسٹس صاحب نے گئی کہ پولٹیکل پارٹی اور سیاسی جماعت مللہ بلکل صحیح مولویوں کا بڑا رول ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک کی بدخسمت یہ کبھی مضبط رول مولویوں کا مللہو کا نہیں رہا اور یکی جا کوئی بھی جو نام نہات اسلامی پولٹیکل پارٹی ہیں لیکن میں ایک چیز واضح کر دوں کہ ملک کے کسی بھی حصے میں کسی بھی عورت کے ساتھ ذاتی ہوئی ہے تو ہماری ملپ پارٹی کا ہونا ضروری ہے کسی بھی ہوئی ہے آپ کو کیسس سارے پتا ہے جسٹس آپ کو پتا ہے جو کچھ ہم نے اور آئندہ بھی کریں گے چلے فائنلی دیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی یہ تو جیسے عروس نے بھی کہا تھا کہ acceptance تو شروع ہو گئی ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ we are positive towards اور ہم develop کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح ابھی عادل صاحب نے کہا کہ میں فوری action کرنے کے لئے تیار ہوں these are positive signs لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں ایک لیگل پورا سسٹم چاہیے اس سارے بات کے لئے کیونکہ personal جو complaints آئیں گی وہ تو عادل صاحب handle کر لیں گے یا help line لوگوں کو جو ہے نا وہ counselling دے دے گی یا ان کے cases cases کیسے take up کریں گے perpetrator کو کیسے ہم task تک پہنچائیں گے جس نے یہ کام کیا ہے اس کو ہم کیسے سزا دلوائیں گے اس کے لئے there have to be a proper procedure procedure وہ code of conduct جو ہے جو ہے جو already government کے پاس spending ہے federal government کے پاس اس کو وہ approve کرائیں وہ cabinet میں جا کے واپس آئے اس کو دوبارہ واپس بھینا چاہیے میری ministry کو دوسرا ہی ہے کہ جو law کے حوالے سے provinces کو جو ہے نا منع نہیں کیا کہیں بھی ہمارے constitution نے کہ وہ law نہ بنائیں law ہمارے پاس ڈرافٹ کیا وہ موجود ہے میں کل پہنچا دوں گا عادل صاحب کو یہ چاہیں تو اس کو ویٹ کروا لیں اس میں فردر changes کروا لیں کوئی چیز تو ہوگی نا ان کے ہوتے ہوئے ایک آپ کے حکمی credit جائے گا آپ نے ان سے credit وہ کروا لیا میں جس چاہتا تھا جس چاہتا تھا future کیا دکھ رہا ہے is it bleak is it bright is it horrible یا آپ سمجھ رہے ہیں ابھی بہت time ہے میں دیکھیں hazy میں کہوں گا جیسے hazy جیسے glass میں اگر ذرا باہر کا پانی آپ ڈالنے تو hazy ہے the position is not clear لیکن میں کہوں گا کہ جو آپ کا یہ جو private channels جو آگئے ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت ہو رہا ہے تو ایسے program آپ کو زیادہ کرنے چاہیے اور آپ کو دونوں فریقوں سے جو دوسری رائے رکھتے ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ایسے مسئلے اس طرح مسئلہ حل ہو جائے کہ کچھ بہتری کی طرف چلے میں آپ کو بتا دوں میں عام آدمیوں سے تقریباً روز ملتا ہوں جیل میں ملاقات ہوتی ہے ہر ایک لوگ عورتوں سے بچوں سے جووینائل جیل اور ان کے اس سے تو پتا چلتا ہے کہ حالات بہتر نہیں ہوئے کیونکہ وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ ہماری کیا پرابلمز ہیں کیسز نہیں چلتے ڈیلے ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف کوئی مصبت کام ہو رہا ہوگا لیکن اس کا ابھی تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے نہیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں پہنچے گا اب شوکت عزیز صاحب نے کوئی کہا تھا کہ دو سال پہلے ہماری ایکنومک گروہ تھی 8.7% دنیا میں سیکنڈ ہائیس تھی آفٹر چائنہ چائنہ کی 11% تھی ہماری 8.7% لیکن اگر عام آدمی سے پوچھیں ایک عورت سے پوچھیں کہ تمہیں دو ہزار روپے تمہارا میاں دیتا ہے تم کس طرح میں تو کہوں گا شوکت عزیز صاحب سے کہ وہ آئے اور تین ہزار چار ہزار میں ایک کچھی آبادی میں رہ کے دکھا دیں تو ان کو اندازہ نہیں ہے اور میں عادل صدیقی صاحب سے بھی کہوں گا کہ اگر یہ پہلے جاتے ہیں اب بھی جائیں اپنے اپنے ڈائریکٹرز سے اپنے سیکریٹری سے ان سے کہیں کہ جا کے بھئی تم دیکھو تو سہی شلوار کبھی سوہن کہ جاؤ اور بس میں جیسے وہ کہہ رہے ہیں صدر سے قرنگی دس دفعہ سمجھ کرو سب پتا چل جائے گا کہ کتنا چینج آئے ہیں اور کے لیے فیملی کے ساتھ جی عزیز صاحب فائنلی اور بہت دیکھن جی جو یہاں پہ بڑی مضبط بات چیت ہوں جو سارے چیزیں ہیں جس میں جو چیزیں میں نے پک کرنی تھی پک کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی ڈیسیجن میکنگ ہی مین چیز ہوتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنر اور ہم لوگ جو ہیں مل کے جو ہے بدین ویک جو پوائنٹس میں نے پک کریں اس پہ ہم آپ کو کام کر کے دکھائیں گے نہ ہم نے باتیں پہلے کری نہ انشاءاللہ تعالی اب کریں گے آپ چاروں کا پروگرام میں آنے کہ بہت شکریہ اتنا ٹائم دیا اور اتنی اچھی باتیں کی اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ اتنی اچھے سوال کی اور اتنا وقت دیا اور ناظرین بس یہ کہتی چلوں کہ جیسا کہ کہا گیا ہم نے پروگرام اوینس کے لیے کیا تھا تاکہ اوینس پیدا ہو دونوں طبقوں میں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی کہ پروبلمز کیا ہیں خواتین کی عورتوں کی حکومتی لیول پہ اس سے کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے اور کیسے آ رہی ہے ہو سکتا ہے ابھی فیوچر ہمیں ہیزی نظر آ رہا ہے بہت سن کو بلیک نظر آ رہا ہے لیکن کم سے کم ہم اور آپ بول رہے ہیں بات کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے اخباروں کے ذریعے ارادت چاہوں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی